موسیقی پنج وقتہ نماز فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا اس کے بغیر آدمی مسلمان ہوئی نہیں سکتا اور وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اللہ کہ عورت کے لئے کچھ دنوں تک ہے ان کو چھوڑ بھی گئی ہے میں جس نماز کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صلات شفا نام دے سکتے اللہ علم آج کل ہم اور آپ بیماری سے پریشان ہیں بیماری کے علاج کے لئے بہترین نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے رات کی نماز سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز نہیں ہے اشارہ آپ سمجھی گئے ہوں گے صلات و شفا سے مراد ہے تحجد کی نماز تحجد کی نماز کا احتمام کیجئے اس کے بڑے فائدے ہیں آئیے حدیثوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے فائدے رکھنا چاہتا ہوں سناللہ ترمزی کتاب و دعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تھری فائی فور نائن تھری فائی فور نائن کے اندر دو راوی ہیں بلال رضی اللہ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت حسن ہے بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے لیکن یہ روایت مل کر مانے میں آ سکتی ہے کیونکہ ات جیسی روایت آ گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءعت فرمایا تم لوگ رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم پکڑو کیونکہ یہ صلف صالحین کا طریقہ ہے رب سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا بہترین سبب ہے اور جو آخری والا لفظ ہے ومطربت لدہ یعنی الجسدی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جسمانی تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اللہ نے اگر موقع دے رکھا ہے تو زیادہ زیادہ ہم اور آپ تحجد کی نماز کا بھی احتمام کریں ضروری نہیں ہے بھائی آپ چار رقب بھی پڑھ سکتے چھے بھی پڑھ سکتے آڑ بھی پڑھ سکتے رات کے حصے میں پڑھئے بارہ بجے کے بعد پڑھئے ایک بجے پڑھئے جب بھی پڑھ لیے اس کے لئے ضروری نہیں کہ سو کر ہی پڑھیں گے رات کے حصے میں پڑھیں گے شروع حصے میں پڑھ سکتے بیچ میں بھی پڑھ سکتے پھر رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے جب بھی موقع مل جائے آپ اپنا معمول بنا لیجئے پھر دیکھئے بیماری پر کچھ اثر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوا کھانا ہی چھوڑ دیں کہ مولی صاحب نے بتا دیا نماز پڑھنے کافی ہے بھائی دعا بھی کیجئے دعا بھی کیجئے فی نصیب کا جو لکھا ہوگا وہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تحجد کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولے لائک کریں شیئر کریں اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں